فیصل وارد صاحب آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بیٹھ کے بہت ساری باتیں کہتے رہے وہ پھر ٹھیک ثابت ہوئی ایم کیو ایم کی ایلائنس کی میں پہلی اپنے پروگرام میں بتا چکی ہوں کہ آپ اس وقت بھی یہ بات کہتے کہ ہم روک سکتے تھے ایم کیو ایم کو you were trying to talk to them جو گورنمنٹ جس وقت جائی تھی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ گورنمنٹ جانے والی ہے جب پرائیم نیسٹر بھی اس وقت کے کہہ تھے کہ کہیں نہیں جا رہی سو آپ کی باتیں ٹھیک ثابت ہوتی رہی ہیں جو لیٹر صاحب نے بات کی آپ نے کہا کہ نہ بلہ ہوگا نہ پی ٹی آئی ہوگی سو یہ بات اب آپ کی ٹھیک ثابت ہوگئی ہے in a way اب پھر پی ٹی آئی کا ہوگا کیا جو نہیں ہونا چاہیتا وہ ہوگیا وہ ہوئی رہے گا you think it's finished دیکھیں فنیش تو دیکھیں اللہ کی ذات کو پتا ہے ساری چیزیں ہم تو ایک prediction کرتے ہیں but as of now I don't see پی ٹی آئی anywhere پر یہ جو آزاد لوگ ہیں سارے تو نہیں چھوڑیں گے کچھ تو رہیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ تھوٹے پوٹے آپ کو پرانے وقت کے پی ٹی ایم کی حکومت پی ٹی ایم ون کی حکومت میں پی ٹی ایم ون اور ٹو آنے والی ہیں اگر ہم زیادہ دیر چلانی ہے پی ٹی ایم ون کی حکومت کے آپ نے اپنے اپنے لیڈر بھی دیکھیں پیسے آپ کو انہی چھٹے بٹم مل جائیں گے دیکھیں لوٹریہ لگنے والی ہیں میں آزاد کی نیفیوزن میں بن جائیں گے ان کو ونڈ کی ڈے ہوا کی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے ان میں ان کی بولی لگی کچھ فرض سے عرض تک جاتے میں نظر آئیں گے مالکا ہوں گے پاکستان کے لیے کس نے سوچایا نہ کبھی کوئی سوچے گا یہ تو صرف ایک ٹوپی ڈراما ہے تھیٹر شو ہے مووی ہے کبھی یہ فلاپ ہو جاتی ہے کبھی ہیٹ ہو جاتی ہے کیا کریڈیبلیٹی امپورٹن نہیں ہے ان الیکشن کی کیا آپ کو لگتا کہ پاکستان میں کریڈیبلیٹی نام کی چیز کبھی تھی ہے اور آگے آئے گی so it's not important it's never important نا آمام important and a credibility important and a credentials important یا تو جتنی برائیاں آپ کے اندر ہوں گے اتنے بڑے منصب پہ آپ جا کے بیٹھیں گے اشراسی طور پر so that's very clear so then you also think کہ we're going back to two-party system of course we are into two-party system we are into two-party system so PTI but my question is again کہ جس جس party کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ ختم ہوئی نہیں دیکھیں جب چاہتے ہیں آپ چھے کو چھے پڑھ لیتے ہیں اور الٹا کر کے ناو پڑھ لیتے ہیں تو ہمی مرضی ہے حضب حال حضب ضرورت example is that black law dictionary اگر آپ جات کر سکتے پاکستان کے اندر تو پھر پاسر ایجاد پاکستان میں ہو سکتی ہیں آگے بھی تو اس میں یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ حرف آخر ہے کوئی چیز دنیا کے اندر especially پاکستان کے اندر اور knowingly the fact ہم 141 نمبر پر کھڑے ہیں جو بات بلاد بھٹو نے کی پی ایم لین کی حوالے سے and you know پی ایم لین انہوں نے کہا انتقام لیں گے یہ لوگ آ کر دیکھیں یہ ایک ایک تو دیکھیں آپ عادت بدل سکتے ہیں فطرت نہیں بدل سکتے نونلی کی نمبر ایک نمبر دو ہے کہ وہ ان کی پاس پرفارمنس کے طاعت دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے لیے خون کی حرارت اور جسم کی طاقت اور ذہنی طاقت ہونی بڑے ضروری ہے اتنی دھاگے سے ہی پتنی دور پر کھڑے ہوئے لوگ کیا انتقام کریں گے وہ تو اپنے ساتھ انتقام کر رہے ہیں پہلی بھی اپنے ساتھ کیا ہے آگے بھی کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو آپ اپنی political career اور اپنی political party کے ساتھ انتقام لے رہے ہیں خود ہی so i don't see in 2024 جو بھی جب بھی کبھی election ہوں گے تو اس میں کیا کہتے ہیں مجھے تو یہ سب party ہیں جو ہیں وہ علاقہ ہی party ہوں میں تبدیل نظر آتی سارے کس آئی جباتے چاہے ہیں yeah by and large so pdm2 کی آپ نے کہا government آئے گی pdm2 کی government کے لیے نواز شریف مان جائیں گے prime minister منڈے considering وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک strong government چاہیے دیکھیں خواہشات پر تو آپ کسی کا control نہیں کر سکتے اور پلس یہ کہ سولہ مہینے کی بہترین performance جو ہے وہ بھی public کے سامنے ہیں تو جو performers تھے وہ واپس perform کرنے آ رہے ہیں تو انہوں نے کیا ایسا کی ہے جو آگے اچھا کر دیں گے اگر اچھا ہوتا تھا اس وقت کر دیتے اگر وہی ٹیم نے آگے کرنا ہے by and large اور وہی ٹیم ہے اب یہ ہوگا کہ بٹوارے میں بچے بھی آ جائیں گے کہ ان کو بھی حصہ دے دو اس کو بھی فلانا بنا دو ڈماغا بنا دو did you see mariam nawaz as the CM Punjab دیکھیں seeing her اس کو likelihood میں تو لے سکتے لیکن میں آپ سے کہا elections ختم ہونے کے بعد جو moralہ ہے نا وہ بہت interesting ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر timeline ہے اگر if it is short term تو پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں if it is long term as in 25 24 26 months تو naturally پھر پیڈی ایم ٹو ہی بنی گی ٹھیک ہے جی اور پیڈی ایم ٹو کے اندر حصہ داری ہو جائے گی اور حصہ داری میں چلے گی لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ پیڈی ایم ٹو بننے کے لیے اور سیاست کو آگے چلانے کے لیے آپ کیونکہ پیڈی ای آپ موجود نہیں امران خان صاحب بالٹ میں نہیں ہیں کہ مائنہ زہداری صاحب is impossible so he's going to really give him a tough time for sure to pmln of course that is اگر پیڈی ایم ٹو نہیں بنتی تو ہاں تو tough time دیں گے تہہ بھی پیڈی ایم ٹو بنے گی تھا اوکے ٹھیک ہے so ان کو فورس ٹھیک interesting سناریو لیکن آپ کہنے ہیں کہ اگر تب بھی چلی تو maximum 25 months and we're going back into election یہ تو دیکھیں election ہوتی ہے selection ہوتی ہے addition ہوتی ہے subtraction ہوتی ہے تو اس فوق بتا سکوں گا میں اس سے 8 ہمینے پہلے یا 6 ہمینے پہلے ابھی تو ابھی تو آپ نے election کا process گزارنا ہے خیر خیریت سے پیائی کی فرائیت جہاں ٹائم پر اڑنی ہے پھر اس نے لینڈ کرنا ہے خیر خیریت سے terrorism ایک issue ہے پھر آپ نے economy bleed کرتی ہوئی کو آگے لے کے جانا ہے جبکہ آج سکون ہے unrest کم ہے تو it's a non-starter knowing the performance of a lot of people تو اس کے بعد بھی unrest نہیں ہے businessman community سکون میں ہیں لوگ کام کی طرف جا رہے ہیں ڈالر credit آپ چیف کو دیں گے کہ انہوں نے اس کو روکا ہوا ہے fuel prices control میں ہیں check and balances ہیں comparatively کوئی بہت اچھی نہیں ہے comparatively اگر آپ بات کہیں ہماری حکومت سے لے آج تک جو monitoring policy ہے دنڈا سوٹی دنڈا سوٹی نہیں that's how you monitor آپ سوٹی استعمال کرنا پیار استعمال کرنا آپ کو governance مطلب ہونا چاہیے so being a non-starter government still there's no unrest لیکن آپ unrest کی طرف جیل سے انہوں نے کہ فواد چوری عمران اسماعیل کئی رہنماء آپ کو یاد ہو کہ پریس کانفرنس بھی کی تھی جیل میں گئی تھے یہ اور انہوں نے مجھ سے کہ ایک الگ گروپ بنا کر آزاد لڑتے ہیں اور میں نے کہ ایسا میں نہیں کرنے چاہ رہا عمران اسماعیل نے ٹویٹ کی آپ نے وہ دیکھی ہوگی انہوں نے کہ نہیں ہمیں تو شاہ ساب نے بلایا تھا انہوں نے کہ تھا کہ ہم الگ گروپ بناتے اور ہم نہیں مانے اب یہ لوگ الگ ہو گئے شاب ادھر ہی ہیں کون ٹھیک ہے میں اس میں آپ کو بڑے اونسٹ اپینین دوں گا اسمائیل اسمائیل نہیں اگر کسی نصیب میں اللہ کی طرف سے آپ پولٹکس میں ہیں تو آپ تو اس وقت سوچے تھے جب عمران خان صاحب وزیر آزم تھے تو وہ لوگ ہیں جو وزیر آزم اپنے بنائے وزیر آزم کو گھرا کر اس کی جگہ بننا چاہتے تھے یہ سائن کہ وہ نکل گئی ہیں پارٹی سے لیکن وہ ٹھیک بل رہے ہیں عمران اسمائیل کی اس بات کو میں بلائن لین ڈوز کروں گا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کا ویٹی زیادہ ہے اگر پارٹی کا خیال یہ ہے کہ شاہ محمد قریش چھوڑ دیں کہ یہ پارٹی اس کو فرسٹریشن ہے کچھ گھر دماغ ہیں کچھ فرسٹریشن ہیں کچھ امیر باپ کے بچے نلائک ہیں نکمے کی بورڈ پر لگے رہنے سے اگر آپ ریولیوشن لاسکتے تو پر سڑکوں پر لگے لیکن شاہ آپ تو تکلیف پیداشت تو کر رہے ہیں مجبوری کا نام تکلیف ہے آپ تو مجبوری ہوگئی اور وہ عمران خان سامن کو دے دیں گے اور وہ اس کو چلا لیں گے اور پاپلیری ویویف کے اندر آگے بڑھ جائیں گے تو میں نے اس کو بھی کہتا ہے عمران خان پہاڑ سے گاڑی گرہ دیں گے دیں گے کسی کو نہیں ٹھیک ہے سندھ نے نہیں دی اور یہ پارٹی ہی عمران خان ہے اور عمران خان ہی پارٹی ہے اس پر کوئی دورائی نہیں ہونی چیز نہ کوئی لیڈر تھا سمیت میرے نہ کوئی لیڈر ہے یہ تو باقی پرویٹیکل پارٹی اس کے لیے لیسن ہونا چاہیے اگر آپ اپنے پاس ہی رکھیں گے تو آپ گریں گے پارٹی میں تو ایک کوٹ کیس کی تیاری کر رہا ہوں جس کوٹ کیس کے تحت انٹر پارٹی کو بنیاد بنائی گی ہے وہ یہ ضروری ہے کہ آپ یہی لاؤ کے تحت ہر پارٹی میں الیکشن کر رہے تو سارے لیڈر تو ہار جائیں گے یہ تو آپ سب کو پکڑ لیں کے سواج جماعت سامی پھر تو دیکھیں نا جب آپ نے قانون بنایا اس کی پاسداری بھی کیا اس کی خبرانی کی اس کو اپلائی بھی کی ہے سب پر اپلایا ہوگا یہ جو سکروٹنی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی تمام جماعت ہوگی چاہیے اگر ایک چیز آپ پہ اپلی گئے تو کوئی نہیں پاس ہوگا اور جنہوں نے اپلی کروائے ہے اسی طریقے سے جیسے اس کا ارکیٹیکٹ ہے صادق روین کا اس افی ڈیوی کے اندر کہ آپ نے لکھا ہے پھر آپ کہتے اپنی مرضی سے ہم نے گرین فاتر نے پوچھا تھا اچھا پھر بہت لائک لوگ بھی ہیں اس کے اندر آپ کہتے ہیں دیول نیشنل جو ہے وہ نہیں کر سکتا دونوں فرق یہ ہے دیول نیشنل جو ہے وہ وہ وہاں کا پریزن بن سکتا ووٹ دے سکتا ہے اور گرین کار ہولڈر پریزن نہیں بن سکتا لیکن ووٹ دے سکتا دونوں کے حق قانون جو وہ ہیں وہ تو برابر ہیں تو گرین کار ہولڈر کیسے بن سکتا ہے اگر یہ افی دیویٹ پلس اگر افی دیویٹ اسی طرح پسانے کے لئے بنایا گیا گرپ رکھنے کے لئے تو پھر یہ افی دیویٹ پاکستان کے ہر انسان جو کسی کرسی بٹھا اس پہ ایسا افی دیویٹ ہر انسان کوئی قانون سے بارہ تو پاکستان سے بڑا تو کوئی نہیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں لیکن انٹرا پارٹی الیکشن کی سو وی گیو فل سپورٹ یہ ہونی چاہی ہر پارٹی میں ہونی چاہی سارے لیٹر سے فارغ ہو جائیں لیکن کیا کریں سب کو فارغ بھی نہ کروائیں پھر ملک چلائے گا ضروری ہے آپ ملک ایسپائر سے چلانا کوئی ڈیٹی چیز سے چلائیں آج جو آپ کر رہی ہیں انکرش یا انکری گرسی بیٹھے اللہ کو ہمیشہ کامیاب رکھے لیکن آپ تاہیات تو نہیں بیٹھ سکتی رائی تو ریپلیس ہوں گی کل کوئی اور آئے گا اس کو ریپلیس ہوگی آپ فیڈ آؤ ہوں گی ہر آدمی دودھ کی بھی بھی کافی آئیس کری کھانے کی بھی بھی انسان دماغ کی بھی بھی چیزیں کنسیدر کرنا چیز آپ کسی سال کے آدمی کو کنسیدر دی ٹو پیپل جو یو ایس مستر کانٹیس کرے ان کی ایج بریکٹ دیکھ لے میں ایک غلط مثال کیوں دے رہی میں اُباما کے چھتی سال کیوں نہ دیکھو میرے پچاس مثالیں ویسی ہیں پانچ مثال بیہود ہیں تو میں بیہود کی طرف کی دیکھ بیہود سے مطلب یہ اچھا لگتا ہے کہ ایک سوپر پاور کنٹری کا پریزنٹ چل رہا ہے اور جہاز کی سیدونے سے گر گیا ٹھیک ہے یا کرسی سے اٹھا گر گیا ٹھیک بات ہے اب آپ نے میہ صاحب کے ایڈوائزر ہیں اسی سال کے وہ ماشاءاللہ سے کیا نام ان کا عرفان صدیقی صاحب عرفان صدیقی صاحب نے پونے چھے کروڑ لوگ جو بیس سال کی عمر گئے بائیس سال کی عمر ان کی تقدیر کا فیصلہ سیونٹی اٹھا گرے گا یعنی کہ میں اپنے والے لوگ آئیں پاپا فراری چلال لیں تو سٹیرنگ پاپا سوچیں کہ بٹن کونسا دباؤں